اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریم کر ترجمہ لکھا گیا یا لکھوایا گیا یہ کوئی اب سے گیارہ سو سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے اور یہ اقدام کرنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک ہندو راجہ تھا راجہ مہروک جو کشمیر سے لے کر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں راجہ تھا اس نے یہ اقدام کیا کیوں کیا کیسے کیا اس پر ذرا آج بات کریں گے اور اس کے نام کی اوپر بھی ذرا بات کر لیں گے اور یہ راجہ کس قوم سے تعلق رکھتا تھا اس پر بھی بات کرتے یہ راجہ جو ہے دراصل کمبوہ تھا اسی لیے تاریخ کمبوہ میں بھی راجہ مہروک کا ذکر ہوتا ہے یہ مذہبا تو ہندو تھا اور عربی زبان میں ان کا نام آتا ہے مہروک بن رائق لیکن ہندی زبان میں ان کا نام رائق نہیں بلکہ رائق تھا عربی اس کی رائق ہے تو انہوں نے قریب ہی موجود سندھ کے علاقے میں جو مسلمان گورنر تھا اس کو لکھ کر بھیجا کہ ہمیں یہاں کی مقامی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرانا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے جو قرآن کریم کا ہماری زبان میں ترجمہ کر سکے اور یاد ہے کہ راجہ مہروک یہ کوئی چھوٹے موٹے راجہ نہیں تھے بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑے بڑے راجاؤں میں ان کا ذکر ہوتا ہے انہوں نے منصورہ جو سندھ کے علاقے میں واقع تھا وہاں کے امیر عبداللہ بن عمر کو لکھا کہ کسی ایسے شخص کو میرے پاس بھیجیے جو ہندی میں ہم کو اسلام کا مذہب سمجھا سکے اب وہاں سے یہ بات چلتی چلتی عراق آئی اور عراق میں ایک مسلمان زبان رہتے تھے جو سمجھدار بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور چونکہ وہ ہند ہی کی سرزمین میں پلے بڑے تھے اس لیے ہندوستانی زبان سے بھی واقع تھے اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ترجمہ قرآن کا جو لکھا گیا یہ سندھی میں لکھا گیا کہ ہندی میں لکھا گیا کیونکہ عرب سندھ اور ہند میں فرق کرتے تھے ان کو دو الگ الگ ملک مانتے تھے اس پر ہم تاریخ ہندوستان میں بڑی تفصیلی بات کر چکے تو بہرحال ان شخص کو بلایا گیا کہ مختلف زبانوں کے جاننے والے ہیں اور ان سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ راجہ کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا شخص چاہیے جو ہندی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کر سکے وہ اس بات پہ تیار ہو گئے تو انہوں نے اولاں راجہ کی زبان میں ایک قصیدہ لکھ کر راجہ کو بھیجا تاکہ راجہ کو اندازہ ہو کہ ان کا زبان پر کتنا عبور ہے جب وہ قصیدہ راجہ تک پہنچا تو راجہ نے اس قصیدے کو پڑھا تو اسے بہت پسند آیا تو اس نے ان کو سفر کا خرچ بھیج دیا تاکہ وہ عراق سے اس کی سرزمین میں آ کر بس سکے وہ راجہ کے دربار میں تین سال رہے اور راجہ کی خواہش سے اس نے قرآن کریم کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا راجہ روزانہ ترجمہ سنتا تھا اور اس سے بہت متاثر بھی ہوتا تھا تو ان تفصیلات اور اس جیسی اور بہت سی تفصیلات جاننے کیلئے کتاب عرب اور ہند کے تعلقات پیج نمبر 241 اور پھر اس کے آگے حوالہ ہے عجائب الہند پیج نمبر 4 اب اس سے ہمارے ہاں دو تین چیزیں تو بلکل سامنے آ جاتی ہیں جو بلکل آپ کو سمجھنے میں کوئی زیادہ دشواری بھی نہیں ہوگی جو اس واقعے کی روشتی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلم اتحاد کی جو جڑے ہیں وہ بہت پرانی گو کہ آج کل حالات اور واقعات اس طرح کے پیدا کھیے جا رہے ہیں خاص کر انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اور ہندووں کو آپس میں بانٹا جا رہا ہے اور ایک سیما ان کے درمیان کھینچی جا رہی ہے تو اس زمن میں بھی یہ بات بتانی ضروری ہے کہ یہ معاملات کس طرح تھے اور انہیں کس طرح بتایا جا رہا ہے ان چیزوں سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے بارے میں بھی پتا چتا ہے اور ہندو مسلم کے معمین اتفاق کی راہ بھی ہموار ہوتی نظر آتی ہے اگر کہ آج ہماری اس روایت کو کچھ لوگ اپنے سیاسی نظریات سے دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن امید یہی ہے کہ اچھے لوگ اس چیز کو اس برائی کو جو اس ملک میں ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے اس کو پن اپنے نہیں دیں گے ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہندی زبان میں اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا کیا رواج تھا اور اسی کی طرف یہ نشان دہی بھی ہوتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کمبو قوم کی زمن میں ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے گیارہ سو سال پہلے ان کے راجہ نے یہ دو سو ستر ہجری کا واقعہ ہے یہ کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا یہ قدم اٹھایا کہ قرآن کریم کا لوکل زبان میں ترجمہ اور اس کے لیے جو سندھ کا صوبہ تھا وہاں پر بھی کوئی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو ایسا کر سکے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے دونوں زبانوں پر عبور ضروری تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے رہ پیدا فرمائی اور ایک شخص جو انہی علاقوں کا پلا بڑا عرب میں رہا تو دونوں زبانوں سے بخوبی واقف تھا اور عدیب بھی تھا شاعر بھی تھا تو اس کی خدمات جو ہے وہ لی گئیں بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا اس واقعے کا کہ آپ تاریخ کے پنوں سے یہ جانے کہ کیا کیا معاملات یہاں ہوئے ہیں ویسے تو تفسیر کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بے تہاشا تفاصیر اور بے شمار تراجم اس سرزمین سے لکھے گئے ہیں جس سے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوئی ہے اور یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے آپ جانتے ہیں ایک عرصہ دراز سے اس پر کام ہوتا رہا ہے پھر مختلف مقاتب فکر کے اپنے علماء نے بھی اس پر کام کیا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت سمارنے کی کوششیں جاری و ساری رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے فارگان ڈالی رکھیں آپ پڑھیں میگنید دنیا اور سبسکرڈ کے lantern . رف موسیقی